دیش کی کشتی پر حملہ کیا اور تین مہینے سے ان کے قبضے پر دی تو ان کی نیوی کو چھڑایا انڈین نیوی نے جا کے اس سے پہلے کی بات بتاتا جاؤں ہمارے ایک شپ بھی قبضے میں تھی شمالی پائرٹس کے تقریبا ہمارے بارہ لوگوں کو دس بارہ لوگوں کو بھی انڈین نیوی نے چھڑوایا بھارت کے حوالے سے پاکستان میں جو بھی رائے ہو ایک بات جو بھارت کی جو سٹرنڈ ہے جو کہ ایک ہی میزائل پہ تین وار ہیڈز لگا دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ شاید ہو سکتے ہیں تو یہ بڑا ایک ٹیکنالوجی ہے جو کچھ موالے کے پاس ہے جس میں پی فائیو کنٹریز ہیں چائنا رشیا فرانس یوکے اور یو ایس اور اب بھارت نے بھی یہ ٹیسٹ کر کے ایک لحاظ سے اس ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کر لیا ہے سومالیا کی کوسٹ کے قریب اس سے پہلے پاکستانی مچواروں کی جان بھی انڈین نیوی نے اپنے آپریشن کے ذریعے ہی بچائی پوری سے انڈین نیوی نے اپنی وارشپ کو ڈپلائی کر دیا تھا انڈین ریجن کے اندر ان کے نزدیکہ کامیاب تجربہ ہو گیا تو پورا بھارت بڑی خوشیاں بنا رہا ہے کہ ہم نے چین کو بھی واضح پیغام دے دیا ہے ایک ہی میزائل پہ بہت سے وار ہیڈز لگا کے اور ایک ہی وقت میں کئی ٹارگٹس کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں اور یہی بھارت کی جمہوریت کی سب سے بڑی سٹرنٹ ہے اور خوبصورتی ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے اقتدار میں رہنا ہے یا آپ سے اقتدار کو نکالا جائے گا تو اس کی ایک ہی صورت ہے وہ ہے عبام کے ووٹوں کے ذریعے آپریشن کے لیے سٹی سیونٹین ویمان سے مارکوس کمانڈوز کو کمرشل شپ پر اتارا گیا جس کے بعد لوٹیروں کو سرینڈر کرنے کے لیے باد ہونا پڑا تو بھارت کامیابی تو بھارت کی ہے لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آفٹر آل بھارت چاہتا کیا ہے کیا اس خطے کو ہم عام ریس کی نظر کرنا چاہ رہے ہیں ایون جو ہمارے معاہدے بھی ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں اب اس بیکڈراب کے اندر کل جو بھارت کے وزر خارجہ ہیں جی شنکر تو یہ جو ان کا جواب تھا جس طریقے سے بلکہ جواب کیا ہے خاموشی کو انہوں نے بہتر سمجھا کہ پاکستان کے انتخابات کے اوپر تفسر بھی نہ کیا جائے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بھارت کی جو اب یہ نئی حکمت عملی ہے کہ پاکستان ان کے بقول بھارت کے لیے بلکل میٹر نہیں کرتا تجارت کے ساتھ پاکستان کا بہت فائدہ ہے انڈیا کو فرق نہیں زیادہ پڑتا وہ اتنی دنیا میں تجارت کر رہا ہے کہ وہ آپ کریں یا نہ کریں انہوں نے چاکہ ہی کوئی نیوی نے جا کے ان کے لوگوں کو ان کی قبضے چھڑایا انڈیا نیوی نے اس سے پہلے کی بات بتاتا جاؤں ہمارے ایک شپ بھی قبضے میں تھی شمالی پارٹس کے تقریبا ہمارے بارہ لوگوں کو دس بارہ لوگوں کو بھی انڈیا نیوی نے چھڑایا کیا کہنا چاہیں گے کہ ڈے بائی ڈے وہ ہر ایک چیز کے اندر دنیا کو ہائل پورٹ کرنے چاہ رہے ہیں دنیا کے مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اس طرح کی کار کر دے گی ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ ہم دنیا کی پروبلمز میں اضافہ کرنے آئے ہیں جس طرح سے ابھی دیکھیں گے سعودی ریبین ہمارے ویزا پر بین لگا دیا میڈلیس ہمیں ویزا ہی نہیں دے رہا دوسرے طرف سب کنٹریز کو دے رہا کیا کہیں گے اس پر میں بات یہ ہے ہم ہم ہمارے جو جتنے بھی تاریخ ہے ہم نے کچھ اچھا کام کیا نہیں ہے کہ لوگ ہمیں سپورٹ کرے یا کسی کے ہم سے اچھے توقع ہوئی ہے بھی نہیں انڈین آپ یہ سمجھیں انڈین یہ چاہ رہے ہیں ابھی دنیا جو ہے وہ دس مطلب دنیا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو جڑوانے ہے آپ نے سیکولر بننا ہے ہم یہاں پر ایکسٹرمیس بن رہے ہیں بس یہاں مذہبی فرقوں میں آ رہے ہیں کسی اور چیز میں آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں انڈیا یہ چاہ رہے ہیں کہ ویلکم ٹو آور کنٹری بس پاکستان میں یہ چیز ہے اس بندے نے یہ کیا تھا تو میں اس کو یہ ماروں گا اگر اس بندے نے یہ کیا تو میرے پاس اتنے طاقت ہے میں اپنے طاقت یہاں پہ ایسی استعمال کروں گا یہاں پہ وہ محبت والی وہ پیار والی ایک چیز ہی یہاں پہ ہے نہیں تو اس وجہ سے انڈیا نہیں ہے دنیا وہاں پہ آ رہے ہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ آپ تو چوڑو افریکنز بھی نہیں آئیں گے ویسٹرن تو پہلے ہی نہیں آ دے تو اصل بات یہی ہے انڈیا آنے والے وقت میں ابھی ویسٹرن کے ویسٹرن ہے چائے چائنا ہے ان کا مین پوکس ابھی انڈیا ہے ہمیں تو یہی بتا آ جا رہے کہ پاکستان ہے لیکن یہ ریالیٹی ہے نہیں یہی ریالیٹی آم لوگوں تک کب پہنچے گی جو کہ مجھے پتا جو کہ آپ کو پتا جو کہ نورمل آدمی تک یہ باتیں کب پہنچیں گی کہ وہ اکانومیکل طور پر بھی بڑے سٹرونگ ہوگی انڈیا وہ ابھی دیفنس سیکٹر کے اندر بھی انہوں نے اپنا اگنی فائف کو لانچ کر دیا انہوں نے اپنے دیفنس سٹرم کو بھی مزید انہوں نے اپنے سٹرونگ کیا چان پر چلے گئے وہ ہر ایک چیز کے اندر اگر بات کریں گے آئی ٹی کی آپ نے بات کی تو آئی ٹی بھی دنیا میں پہلے نمبر پر پہنچ گی آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کریں گے تو دنیا میں دوسرے نمبر پر یا نمبر بانا یا پھر آن لی ون وہ اس پر کام ختم کر رہے ہیں ہم یہاں پر ابھی تک لڑائی چگڑوں میں ختم کر رہے ہیں مسلمانوں کو وہاں پر ختم کیے کتنی آبادی کم ہوئی ہے مسلمانوں کی بہت زیادہ کم ہوئی ہے یہ تو ڈریپل ہو گئی ہے فریب ہو رہا سارا کچھ کونسا فریب یہ جو فریب کر رہے ہیں کچھ بتاتے ہیں کرتے ہیں کچھ ہیں ان کے پر بنگلہ دیش کبھی اعتبار نہیں کبھی اعتبار نکلے اگر ہماری جان انہوں نے بچا دیا ہے پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ نفرت یہ جھوٹے ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ بس افوائے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم اس لائکے کہ ہم مسئیبت میں فسے ہوں اور ہماری کوئی مدد نہ کریں پھر میں تو یہ ہی کہوں گی کہ ہم اس لائکے جب انہوں نے ایک نیکے کی ہے ہم کہہ رہے کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں ہم نے دیکھا یہ افوائے ہیں ہمارے مچھوارے واپس آئے تھے انہوں نے بچایا تھا یہ ارگمال بنا لیا تھا ہمارے مچھواروں کو بنایا ہوگا لیکن مجھے نہیں کہیں اب جو بنگلہ دیشوگر نے جان بچائی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گی میر بانی بچائی ہے تو لیکن ان میں بھی ان کا کچھ ہوگا کیسے حل ہوں گی چیزیں کیسے ڈھیک ہوں گی کیسے دیکھتے ہیں ہمیں بات یہ ہے ہم نے یہ تقریریں یہ نعرے لگانے سے باز رہنا چاہیے ہمیں باز رہنا چاہیے ہمیں پہلے کام یہ کرنی چاہیے ہمیں بکش بننا پڑے گا ہمیں ہمارے کتابوں کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہونا چاہیے اور ہمارا جو ایڈکیشن ہے وہ ریشنل این لوجیکل ہونی چاہیے ہمیں وہی رٹے والے چیزیں نہیں چاہیے ہمارے ایڈکیشن کی جو کتابیں ہیں سب چیزیں ہیں اس کو چینج ہونی چاہیے اس میں لوگوں میں تھوڑا سا لیبرل لوگوں میں اوپن مینڈڈ جیسی کوشنز آتے ہیں وہ ڈالنا چاہیے لوگوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ کیسے مطلب ایک ٹاپک ہے اس ٹاپک میں آپ کو یہ نہیں چاہیے آپ اس کو دکھائے کہ میرا دشمن یہ آپ اس کو دکھائے کہ میرا دوست کون ہے تو وہ ان کے ساتھ پرنشپ سٹرانگ کریں گے اس طرح دنیا بنیں گی ایک بیسفل دنیا بنیں گی آپ پہ یار کتنے پیارے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا انہوں نے کہا کہ دنیا کو یہ نہ بتائیں کہ ہمارا دشمن کون ہے اب یہاں پر ابھی آپ نے یہ جو بات کی اس کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری بکس کے اندر ہماری سوشل سٹیڈی کے کتاب میں کیا پڑھا جاتا بچوں کو کہ انڈیا جا رہے آنا دشمن سکھ جا رہے آنا دشمنوں نے مسلمانوں کا بہرہیمی سے قتل کیا ایک بچہ جب گروم اپ ہو رہا اس کے دماغ کے اندر آپ نے دشمنی ڈالی تو اس کی دماغ کے اندر کوئی نئی تھنکی کوئی نیا آڑی آئے گا یا دشمنی والے بچوں کو یہی سوچ آتی رہتی کہ یار اس دشمن کو کیسے مارنا ہم یہی تو ان کو مارنے بات یہ ہے اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ میرا دشمن یہ ہے تو یہ آپ کبھی نہ سوچے کہ وہ ان کے سوچ میں آپ کو کے لئے محبت آئیں گے آپ کی بچوں کے سوچ میں محبت آئیں گے آپ ان کے سوچ میں آپ پہلے ان کو یہ بتائے کہ اس بندے کے ساتھ میں ہمارے تعلقات خراب تھے ابھی ان کے ساتھ اچھے ہیں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں جو غلطیاں ہم نے کی ہے اس کو اسی بک میں ڈال دے آپ کسی اور کی غلطی کو بھی بک میں نہیں ڈالتے ہیں اپنے غلطی بھی کر کے اس کو کسی اور پہ ڈالتے ہیں اب دیکھیں پاکستان کا یار یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اچھے ملک ہے بات یہ ہے انڈیا بلکل غلط ہے افغانستان بلکل کوئی بھی سٹیٹ نہیں یہ خراب سٹیٹ ہے آہ ایران خراب ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں آپ کس قسم کی لوگ ہیں دنیا میں صرف آپ اچھے ہیں باقی سارے برے ہیں اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا ہوں سارے برے ہیں تو یہ کبھی ایکسپیکٹ بھی نہ کر لے کہ کوئی آپ کے لئے اچھا بنے کیونکہ وہ بھی اپنے آپ میں یہ کہہ رہا ہے میں اچھا ہوں اور دنیا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں دنیا ان کو کہ آپ اچھے ہیں تو مسئلہ بھی ہے یہ ایک مثال تھا کہ دیوانہ گاؤں کو کہہ رہتے ہیں آپ دیوانے ہیں وہ دیوانے گاؤں والی دیوانے کو کہہ رہتے ہیں آپ دیوانے ہیں پاکستان کا بھی ہوئی مثال ہے کیونکہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک دو سو دو ہزار پانچ کا ایک معایدہ ہے جس کے تحت جب بھی ہم بیلسٹک میزائل کا کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں تجربہ کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے ممالک کو اگر پاکستان کر رہا ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم تین دن پہلے بھارت کو انفارم کریں بتائیں کنوے کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ ٹیسٹ کرنے جائیں گے تین دن کے بعد یہ ہمارے کوارڈینیٹس ہوں گے اور بھارت کے بھی یہ لازم ہے اس میں جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت کہ بھارت بھی ہمیں بتائے تین دن قبل بتائے لیکن بھارت نے دوستو مجھے امید ہے کہ یہ بیڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا بیڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں بیڈیو دیکھنے کے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بیڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ جرور سر کیجئے نمسکار فریم لیں گا اگلی